اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ درس حدیث کے اس پروگرام میں حدیث کی مشہور کتاب مشکات المسابیح لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اس پروگرام میں ہم نے کوشش کی کہ حدیث کی اس مشہور کتاب کا سلسلہ وار درس دیا جائے مختلف انوانات کے تحت متعدد احادیث ایک جگہ جمع کی گئی ہیں اور ہماری کوشش ہے کہ ان احادیث کا خلاصہ اور نچوڑ آپ کے سامنے ہم پیش کر سکیں اور ترتیب سے پیش کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہماری نظر میں اور ہمارے علم میں وہ ساری ضروری باتیں آ سکیں جو ایک مسلمان کے لیے نہایت ضروری اور بہتر ہیں ایمان، آمال، اخلاقیات اور معاملات کے مسائل حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں اس کو سمارنا، سنبھالنا یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے گزشتہ ہم نے کتاب الازان، ازان سے متعلق چیپٹر میں مختلف باتیں بتائی تھی کہ اس کا پسے منظر کیا ہے، کیسے شروع ہوئی ازان اور پھر ازان کی افادیت کیا ہے وغیرہ وغیرہ اب اس کے آگے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ازان کا جو طریقہ بتایا، سکھایا اور اس کو اپروف کیا اس میں دیکھی ابو دعود اور دارمی کی حدیث ہے جس میں کہا گیا یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ازان کا جو طریقہ تھا جو کلیمات کہے جاتے تھے دبل اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اشہدن لا الہ الا اللہ، پھر اس کے بعد اسی طرح سے پوری ازان اور اس کا نصف بکھیری یہ اقامت میں کہی جاتی تھی اشہدن لا الہ الا اللہ، ایک مرتبہ، اشہدن محمد رسول اللہ، ایک مرتبہ سوائے قد قامت السلاہ کے اسے دبل پڑھا جائے گا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جنرل ازان تھی اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو ازان دینے کے لیے حکم دیا اور سکھایا اس میں بھی یہی کلمات ہیں کہ ازان ڈبل اور اقامت اکھیری فجر کی اگر ازان ہو تو اس میں یہ اضافہ کیا گیا کہ حیاء علی الصلاح اور حیاء علی الفلاح کے بعد الصلاة خیر من الدوم دو مرتبہ کہا جائے یہ ابو دعود اور نسائی کی حدیث ہے اور مختلف سندوں سے یہ روایت ہوئی ہے کہ اس میں کہا گیا کہ فَإِنْ كَانَتْ صَلَاتُ الصُّبْحِ آپ نے فرمایا کہ اگر وہ نماز فجر ہو ازان اس کے لیے دی جا رہی ہو تو قُلْتَ تم کہو موزن سے آپ نے فرمایا الصلاة خیر من النعوم الصلاة خیر من النعوم کہ نماز نین سے بہتر ہے دو بار کہوں اس سے یہ غلط فہمی دور ہو جانا چاہیے بعض لوگوں نے پیدا کرنے کی کوشش کی کہ شاید یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں شروع کیا گیا حالانکہ ایسے نہیں ہے ازان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں شروع ہوئی اور آپ نے ہی اسے مکمل طریقے سے بتایا اور پھر آپ نے اس کی وضاحت بھی فرمایی جیسے ترمیزی کی حدیث ہے اور اس روایت کی بہت سارے مطابعات ہیں مختلف احادیث میں یہ مفہوم بیان کیا گیا کہ لا تصوی بننا فی شیئ من الصلاة الا صلاة الفجر کہ کسی نماز کی عزام میں الصلاة خیر من النوم نہ کہا کرو سوائے فجر کی نماز کے تو اس کا مطلب دو باتیں ہوئی یہاں پر ایک تو فجر کی نماز کا طریقہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بتایا اور دوسرے الصلاة خیر من النوم بعد میں آنے والوں کی طرف سے اضافہ نہیں بلکہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی یہ طریقہ بتایا البتہ ایک مرتبہ ایسے ہوا کہ کبھی کسی واقعے کو سمجھنے کے لیے اس کا بیک گرونڈ بھی اپنے ذہن میں ہونا ضروری ہے ورنہ اس سے غلط فہمی پیدا ہو سکتی ہے جیسے موتا امام مالک میں مرسلن ایک حدیث بیان کی گئی ہے اس واقعے کا جو ہسٹاریکل بیک گرونڈ جس سے بعض لوگوں کو جو بعد میں آنے والے ہیں کچھ کنفیوزن اور غلطی ہوئی کہ ان المؤذن جاء عمر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے گھر حضرت عمر موزن آیا جیسے بلانے کے لیے وہ بلا رہا تھا انہیں صبح کی نماز کے لیے اتفاق سے حضرت عمر اس وقت سو رہے تھے جیسے بعض وقت ہوتا تھا اس زمانے میں کہ رات کی نماز مختلف اوقات میں پڑھا کرتے تھے کبھی ابتدائی عشاء کے بعد ابتدائی وقت میں کبھی درمیان وقت میں کبھی بالکل آخری وقت میں حجر کی نماز سے پہلے تو کبھی ہو سکتا ہے کہ اس کے بعد لیٹ گئے ہوں تو اتنے میں موزن نے دیکھا کہ ابھی امیر المؤمنین آرام کر رہے ہیں تو وہاں اس نے ایک جملہ کہا موزن نے فقال کہ نماز نین سے بہتر ہے تو عمر رضی اللہ عنہ نے اسے کیا کہا حضرت عمر نے کہا اسے صبح کی نماز ہی میں رہنے دو عزان جب دیتے ہو صبح کی نماز کے لیے وہیں پر یہ جملہ کہو یعنی اس کا جو مطلب محدثین نے بتایا عام طور پر وہ یہ کہ یوسی جگہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے یہ جملہ جہاں ہمیں بتایا گیا وہیں تم پڑھو یہ کلیمہ الصلاة الخیر من النوم عزان کا جوزے تم وہیں پر صبح کی عزان جب دو تو یہ کلیمہ دہراؤ اس وقت لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس سے پہلے یہ لفظ نہیں تھا اور حضرت عمر نے اچانک اس کو شروع کیا یا موزن کے کہنے کی وجہ سے شروع کیا موزن کا کہنا خود اس بات کی دلالت کرتا ہے کہ موزن کو معلوم تھا الصلاة الخیر من النوم اسی لیے اس نے کہا تھا اور امیر المؤمنین وہ جانتے تھے کہ یہ عزان فجر کا حصہ ہے لہٰذا اسے عزان کے باہر نہیں کہنا چاہیے ورنہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اس حکم کی قانونی اور شریح حیثیت کیا ہوگی یعنی عزان جو اسلامی شاعر میں سے ہے عزان عبادت کا ایک حصہ ہے عزان مسلم سماج کی پہچان کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے اس کے اندر کوئی حصو اضافہ کرے اور کوئی ایک جملہ آگے کر دے یا ایک جملہ پیچھے کر دے یہ چیز تو کسی اعتبار سے بھی درست نہیں ہے کیونکہ عزان یہ نہیں ہے کہ جیسے جو چاہے اس کے اندر اضافہ کر لے اور کوئی اس میں کٹھوتی کر دے اس بات کی بھی اجازت نہیں دی گئی کیونکہ یہ بھی ایک عبادت کی چیز ہے اور عبادات توقفی ہوتے ہیں اس میں ہم اپنی برزی سے نہ کمی کر سکتے اور نہ اضافہ کر سکتے جو چیز جیسے بتائی جا رہی ہے اس کو اسی طریقے سے نافذ کرنا چاہیے عزان شروع ہو رہی ہے اللہ اکبر سے اور لا الہ الا اللہ پر ختم ہو گئی اس کے بعد جو عزان کی دعا وغیرہ ہے وہ انفرادی طور پر آپ کے پڑھنے کا حکم دیا گیا اور عزان کس طرح سے دی جائے انداز اس کا کیا ہونا چاہیے یہ بھی بتا دیا گیا اب دیکھئے عبادات کے سلسلے میں ایک ایک چیز کھول کھول کر بیان کی گئی تاکہ کوئی پہلو تشنا نہ رہے اس کے باوجود بعض لوگوں نے عزان میں نا جانے کیا کیا چیزیں شروع کر دیں اور اپنی طرف سے کیا کیا اس کے اندر مکس کرنے کی کوشش کی دین عبادات دعائیں مسنون دعائیں یہ وہ ہیں جس کے اندر حصو اضافہ کرنے کی اجازت نہیں دی گئی جو چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی وہی کہنے پڑھنے میں زیادہ برکت ہے زیادہ فضیلت ہے اور زیادہ ثواب ہے اب عزان کے ہی حوالے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات کہی کہ کس طرح سے عزان دو انہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قَالَ لِبِلَالٍ جیسے اس سے پہلے ہم نے تفصیل سے گفتگو کی کہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو یہ شرف اور اعزاز حاصل ہے پوری مسلم دنیا کے اندر اسلامی تاریخ میں کہ وہ پہلے موزن کے طور پر مسجد نباوی میں یعظیم الشان اور عزاز اور حکمت سے بھری ہوئی خدمت انجام دے سکے بہت بڑا عزاز کہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کا سیلیکشن خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت بلال یہ گویا کہ ایک سمبل اور پہچان علامت بن گئے تھے بزاعت خود مسلمانوں کی نمائندگی کے لیے کتنا بڑا مقام اور مرتبہ ہے آخر ان کی کوئی آزاز کی قیفیت تھی ہوگی نا یہ کسی عام مسجد میں نہیں مسجد نباوی میں اور عام جگہ نہیں خاتم النبیین علیہ السلام کی موجودگی میں اور صرف دو تین آدمی نہیں سیکڑوں صحابہ اکرام کیونکہ مدینہ منورہ اسلامی دنیا کا مرکز کیپٹل سٹی تھا تو وہاں یہ آزاز دی جا رہی تھی یہ کوئی عام مسجد نہیں عام محفل نہیں اور عام حالات نہیں اور ان کی آزاز کو متعدد صحابہ اکرام سن رہے تھے یہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو اللہ تعالی نے رتبہ بلند عطا فرمایا مکہ کے مشرقین نے تو ان کی حقارت کی مگر اسلام نے ان کے سر پر عظمت کا تاج رکھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آزاز کا ان کو اسلوب بتاتے ہوئے فرمایا اذا اذنت فترسل کہ جب تم آزاز دو تو ارسال یعنی رک رک کر کرو آہستہ آہستہ دھیرے دھیرے وَإِذَا أَقَمْتَ فَحْدُلْ اور جب اقامت کہنے لگو تو تیزی سے روانی سے بولتے جاؤ اس میں بھی حکمت ہے آزاز یہ تو دور دراز جدھر بھی لوگ ہیں ان کے لیے اعلان کا بھی ایک ذریعہ ہے تو اس اعلان کو تھوڑا سا آرام آرام سے ہونا چاہیے تاکہ دور دور تک لوگ اس کو سن سکیں اور اقامت یہ جماعت کھڑی کرنے کا ایک اشارہ ہے نماز شروع کرنے سے پہلے یہ ان لوگوں کے لیے جو آلڑی وہاں پر موجود ہیں مسجد میں آ چکے ہیں اب ان میں تاخیر کی ضرورت نہیں آواز بلند کرنے کی بھی وہاں ضرورت نہیں ہے تو اس لیے دیکھئے حکمت اقامت آپ روانی کے ساتھ کہہ دیجئے اور ایک اور حکمہ آپ نے دیا صلی اللہ علیہ وسلم وَاجْعَلْ بَيْنَ عَذَانِكَ وَإِقَامَتِكَ قَدْرَ مَا يَفْرُغُ الْآَاكِلْ مِنْ اَقْلِهِ وَالشَّارِبْ مِنْ شُرْبِهِ وَالْمُعْتَصِرْ إِذَا دَخَلَ لِقَضَاءِ حَاجَتِهِ وَلَا تَقُومُ حَتَّى تَرَوْنِي یہ ترمیزی کی حدیث ہے اور ترمیزی کی روایت اس میں کلام کیا گیا لیکن اس حدیث کے مفہوم کو اور مختلف حدیث میں ذکر کیا گیا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عذاں اور اقامت کے درمیان اتنا فاصلہ رکھو کہ جو آدمی کوئی کھا رہا ہے تو پورا کر لے اپنا کھانا یا کوئی پی رہا ہے تو پانی پورا پی لے دودھ پی رہے پانی پی رہے تو پورا کر لے وہ یعنی اتنا آپ کو ٹائم دینا چاہیے اور اسی طرح اگر کوئی آدمی قضاء حاجت کے لیے گیا ہوا ہے ٹوائلٹ گیا ہوا ہے اتنا اس کو وقت ملے کہ وہ وضو کر کے جماعت کے لیے حاضر ہو سکے اب دیکھئے کہ ایک اسلوب بتایا گیا ازان دینے کا ازان اور اقامت کہنے کا پھر اس کے بعد ازان اور اقامت کے درمیان جو وقت ہونا چاہیے اور اس میں کوئی تائین نہیں ہے کہ فجر کی ازان زہر کی ازان یا مغرب کی ازان ہر ازان کے بعد تھوڑا سا وقفہ ہونا چاہیے پہلی غلطی بعض لوگوں کی یہ ہوتی ہے کہ مغرب کی ازان کے ساتھ گویا کہ ایک آدمی تیار ٹھہرا ہوا ہوتا ہے تاکہ ادھر معزن لا الہ الا اللہ ختم کرے اور ادھر اللہ اقامت کی آواز اس کی طرف سے سنائی دے دوسرے آدمی کی طرف یہ طریقہ مناسب نہیں ہے ازان دینے کے بعد تھوڑی دیر رک جائیے تاکہ کوئی وضو کر رہا ہے تو کم سے کم وضو پورا کر سکے مغرب کا وقت محدود ہوتا ہے کا معنی یہ نہیں ہے کہ جلدی کرنے کی وہاں اتنی ضرورت ہے محدود ہونے کے باوجود بھی کافی اس میں گنجائش ہے اور کافی اس کا ٹائم ہوتا ہے ازان دے کر تھوڑی دیر رک جائیے اور اگر کوئی آدمی مغرب کی ازان کے بعد دو رکات نماز پڑھنا چاہتا ہے تو یہ بھی تنت ہے اس کو اتنا وقت ملنا چاہیے کہ وہ دو رکات ادا کر سکے یہ صحابہ اکرام کے دور میں ہوا کرتا صحابہ اکرام باقیدہ ازان مغرب کے ساتھ دو رکات پڑھنے والے پڑھ لیا کرتے اور یہ موجودگی میں ہوتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر کوئی چیز غلط ہو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوری روک دیتے لیکن نبی کی موجودگی میں آپ کے سامنے یہ پڑھا جاتا ہاں یہ آپ کہیے کہ ازان مغرب کے بعد جو دو رکات ہیں یہ واجب فرض یا کوئی اس طرح کے نہیں ہے پڑھنا چاہے تو کسی کے لیے اجازت دی گئی ہے سورج غروب ہونے سے پہلے کوئی نماز نہیں اثر کے بعد سے سورج غروب ہونے تک مگر سورج غروب ہو گیا ازان ہو گئی اس کے بعد دو رکات کی اجازت ہے فرض سے پہلے یہ بعض جگہوں پر اس کا احتمام نہیں کیا جاتا حالانکہ یہ حدیث کا مسئلہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہوتا رہا اور اب بھی بہت سارے ممالک میں اس پر باقیدہ عمل ہوتا ہے بہت سے لوگوں کو حج یا عمرے کا موقع ہوا ہوگا تو آپ نے بھی وہاں دیکھا ہوگا باقیدہ وہاں ٹائم دیا جاتا ہے اگر کوئی پڑھنا چاہے تو اس کے پاس اتنا وقت ہونا چاہیے اتنی گنجائش ہونی چاہیے اور اس میں یہ جو ہدایات دی جا رہی ہیں ان ہدایات کے اندر بھی کافی سارے نکتے ہیں غور کرنے کے کہ ازاں اگر خانہ پوری کی چیز ہوتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح ایک ایک اس کا ازاں کا حکم سکھانے بتانے کی قطن ضرورت نہیں ہوتی اب دیکھئے ازاں کی فضیلت کیا ہے ہم یہ مسائل اس لیے بیان کر رہے ہیں سیدھے حدیث کی باتیں تاکہ ہم حدیث سے قریب تر ہو کر دیکھ سکیں اپنے معاشرے کا بھی جائزہ لیجئے کہ وہاں کیا کیا غلطیاں پائی جاتی ہیں ازاں کو ہم نے سمجھا ہے کہ یہ بہت چھوٹے لوگوں کا کام ہے ہم پہنچے ہوئے ہیں اس لیے ہم کیسے ازاں دیں یعنی ازاں دینا اقامت کہنا امامت کرنا یہ عام اور چھوٹے لوگوں کا کام ہے ہماری نظر میں صحابہ کرام کے اندر بھی چنیندہ صحابہ کو یہ اعزاز حاصل ہوا یہ عام لوگوں کا نہیں یہ رتبہ بلند ملا جس کو مل گیا اللہ تعالیٰ نے جس کو منتخب کیا وہ ہے لیکن ہم نے اس کا درجہ کو کم کرنے کی کوشش کی اور یہی کم کرنے کی وجہ ہے کہ بعض علاقوں میں موزن کے ساتھ بڑا ناشائستہ اسلوب اور انداز اختیار کیا جاتا ہے کہ مسجد کا گویا کہ وہ ایسا خادم ہے جس کا کام مسجد کی صفائی ہے وضو خانے کی صفائی ہے اور پھر وہی پورے علاقے کے لوگوں کو جماعت کے لیے آواز دے کر بلا رہا ہے سوچئے ذرا دونوں چیزوں میں کیا مطابقت پائی جاتی ہے موزن کا مقام کتنا اونچا لیکن ہم نے کتنا گھٹانے کی کوشش کی اس کو اور موزنوں کو بھی سوچنا چاہیے کہ ان کی حیثیت کتنی اونچی ہے آخر کوئی مطلب تھا حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کا اتنا مقام اتنی عالی پوزیشن مگر ایک عجیب اتفاق کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت بلال ازان دینا ترک کر دیئے بعض اوقات بڑے بڑے صحابہ کرام کی خواہش ہوتی کہ بلال رضی اللہ عنہ سے آزان دلائی جائے لیکن عموماً کامیابی نہیں ہوتی حضرت بلال نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بعض خاص موقعوں پر جب خاص صحابی جیسے نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کی خصوصی خواہش تھی جب وہ ایک مرتبہ مدینہ منورہ تشریف لائے تو ان کو وہ ٹال نہیں سکے اور انہوں نے اس موقع پر ازان دینے کی کوشش کی مگر وہ ازان پوری نہیں کر سکے ان پر ایک ایسی قیفیت تاریح ہو گئی تھی کہ ازان پوری نہیں ہوئی اسی کے بعد امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے صحابہ سے کہا تھا کہ انہیں ازان دینے کے لیے مجبور نہ کیا کرو یہاں اصل میں جو غور طلب پہلو ہے آخر الفاظ تو وہی تھے ازان کے الفاظ جو آج کوئی موزن دیتا ہے بلال حبشی رضی اللہ عنہ کے الفاظ میں کوئی فرق نہیں مگر وہ تاثیر وہ قیفیت کیوں نہیں پیدا ہو سکتی آج بھی ازانیں دی جاتی ہیں مگر وہ روحانیت کیوں نہیں پیدا ہو رہی ہے یہی دکتہ ہے سمجھنے کا تاکہ معلوم ہو کہ ازان کا مقام کیا ہے اور ازان کے بعد اقامت کے بارے میں کہ اقامت کون کہے اس میں آداب ہیں کچھ چیزیں آداب سے تعلق رکھتی ہیں کچھ احکام ہیں آداب کیا ہیں جو آدمی ازان دے گا اقامت بھی وحی دے یہ بہتر بات لیکن دوسرا آدمی بھی اقامت کہہ سکتا ہے دو اہم باتیں یہاں غور کرنے کی ہیں ایک تو یہ ہے کہ بعض اوقات اگر کوئی آدمی آ جائے اور آپ کسی مقصد سے اس سے ازان دلوانا چاہیں دلوا سکتے ہیں جیسے امامت کے لیے بھی یہی رول ہے کہ اگر کوئی آدمی آئے اور آپ چاہتے ہیں کہ مسلح پر اس کو آگے کر دیا جائے اور آپ کی اجازت سے وہ آگے بڑھ رہا ہے تو کر سکتا ہے ہاں اس بات کی اجازت نہیں ہے شریع طور پر یہ درست نہیں ہے کہ کوئی کہیں وزٹ کرنے کے لیے گیا اور بولے بغیر اجازت لیے بغیر مسلح پر جا کر ٹھہر گیا یہ درست نہیں ہے اسی طرح سے ازان کا معاملہ بھی ہے مسجد میں ایک معزن مقرر ہے اور آپ بتائے بغیر ازان دینا شروع کر دیں تو یہ بدنظمی پیدا ہوتی ہے اگر وہ آپ کو اجازت دے یا حکمت اور مسلحت وہاں پر کوئی ہو تب تو آپ دے سکتے ہیں دیکھئے اسلام میں لوگوں کے جو حقوق ہیں لوگوں کی قدر شنازی اور ڈسیپلین نظم و زب ورنہ مسجد میں کبھی یہ ہو رہا ہے کہ یہ آ رہا ہے اس نے ازان دی اس کے ازان ٹھیک تھی الفاظ یا نہیں تھے اب لوگوں پر ایک اعتراض کبھی کوئی مسجد والوں کی اپنی پالیسی ہے کوئی آ کر اس کے اندر مداخلت کر بیٹھے یا کبھی اصل جو موزن ہے اس کو پیچھے کرنے کے لیے یہ حرکت کی جائے تو یہ سب چیزیں عام طور پر نظم و زب کے خلاف ہیں ڈسیپلین اور آداب کے خلاف ہیں اسی طرح سے امامت کا مسئلہ بھی ہے جو امام ہے وہ جانتا ہے کہ یہاں کی کیا ضروریات ہیں یہاں کا کیا طور طریقہ ہے وغیرہ وغیرہ تو اس لیے یہاں بھی نظم و زب کا خیال تو اس سے یہ کام لیا جا سکتا ہے تیسری بات اس میں یہ ہے کہ جو ازان دے اگر وہی اقامت کہتا ہے تو وہ زیادہ بہتر ہے اس کا ہی حق ہے لیکن دوسرا آدمی بھی دے سکتا ہے اور اس سے پہلے ہم نے جو وقفے کی بات کی تو وقفے کے بارے ہی میں ایک اور بات بھی بتائی گئے انہیں ازان ہو گئی اور ازان اور اقامت کے درمیان دو رکعت نماز اور یہ دو رکعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی تعقید کا ساتھ حکم دیا بَيْنَ كُلِّ عَذَانِينِ صَلَاتِ بَيْنَ كُلِّ عَذَانِينِ صَلَاتِ کہ آپ نے فرمایا دو عظام مطلب ہے کہ ازان اور اقامت کے درمیان نماز ہے اور پھر ایک بار آپ نے یہی جملہ کہا ازان اور اقامت کے درمیان دو رکعت ہیں پھر اس کے بعد ثُمَّ قَالَ فِي الثَّالِسَتِ لِمَنْ شَاء صحیح بخاری اور مسلم کے الفاظ ہیں تیسری مرتبہ آپ نے یہی جملہ دہرایا اور کہا کہ یہ دو رکعت جو پڑھے مطلب یہ ہے کہ ضروری نہیں ہے اگر ضروری ہوتے تو سب کے لیے ضروری ہوتا ازان ہو گئی جو دو رکعت پڑھنا چاہے دو رکعت پڑھے وہ اس سے ایک مسئلہ یہ بھی ثابت ہوا کہ ازان اور اقامت کے درمیان اتنا تو فاصلہ دیجئے کہ کم سے کم دو رکعت آدمی پڑھ سکے ورنہ جیسے اس سے پہلے گزرا حاجت سے فارغ ہو رہا ہے تو آپ اتنا ٹائم دیجئے کہ وہ اس سے فارغ ہو کر آ سکے پھر دو رکعت نماز کا آپ اگر ان کو موقع دیتے ہیں تو یہ سنت کے مطابق ہوگا اب اس کے ساتھ ازان کے بعد اور کچھ مسائل ہیں ازان سے متعلق اس کی دعا اور اس کے آداب سے متعلق لیکن اب چونکہ ہمارا وقت یہاں پر ختم ہو رہا ہے کوشش کیجئے آئندہ ہمارے پروگرام میں جو مزید احادیث ہیں اس کو نوٹ فرمائیے انتظار کیجئے آئندہ پروگرام کا و السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ